یہ کھاٹ پولیس والوں نے پھینکی ہے بھائیہ تم نے پھینکی ہے یہ کھاٹ ایسے پھینکی ہے کہ جیسے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہو اور یہ پولیس کا رویہ ہے اس طرح کا رویہ یہ اچھا نہیں ہے اور دیکھئے کہاں پہ اور دیکھئے میں یہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھئے یہ واسنگ مسین ہے ان کو بھی واسنگ مسین کو بھی توڑ ڈالا ہے اور سارا کو مطلب جو جررت کا سامان ہے نا گھر کا وہ پورا پورا توڑ رکھار دیکھئے مسین کی چکری بھی توڑ دی ہے بھائی کون سا ہتھیار ہے ان کا پاس جو یہ ہتھیار ہتھیار ہے سیلونٹا دے دے کے مارا اس میں اندر گھر میں بھی ہے موٹر سائیکل کتنی کتنی موٹر سائیکل توڑی چار موٹر سائیکل ہیں پانچ موٹر سائیکل توڑی ہیں پانچ موٹر سائیکل انہوں نے توڑی ہیں پانچ کے علاوہ دو ٹیکٹروں کو لے کے گئے ہیں پولیس والے اور دو ٹیکٹر لے کے گئے ہیں اور دو بائٹ لے کے گئے ہیں اور مطلب پانچ موٹر سائیکل توڑ دی اچھا کتنی بڑی فیملی رہتی ہے اس میں پانچ اور دو سات موٹر سائیکل ہے دیکھیں یہاں پر یہ کرسیاں توڑ دی ہیں پورا مطلب توڑ پھوڑ اس طرح کی ہے کہ سمجھو جیسے کوئی دیکھئے دوستو چناؤ ختم ہوتے ہی پولیس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے یہ خبر ہم آپ کو سادیباس ماتو کی پانچائد میں ایک سادیباس گام ہے اور یہاں پر صوبہ ہی یعنی صوبہ نہیں رات کے چار بجے پولیس آتی ہے اور پولیس نے گھر میں جم کر توڑ پھوڑ کی ہے ایک چھوٹا سا کیس ہے وہ آپسی کا کیس ہے اور اس میں جم کر توڑ پھوڑ کی ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں موٹر سائیکل کی ٹنکی میں پتہ نہیں کوئی روڈ مارا ہے کلہاڑی ماری ہے پوری موٹر سائیکل ختم کر دی ہے لگ بگ سمتھنگ ایک لاکھ کی موٹر سائیکل ہے بائک ہے اور یہاں پر توڑ پھوڑ پوری پورے گھر میں کی ہے اور ہم آپ کو باقاعدہ پوری توڑ پھوڑ دکھائیں گے اور دیکھئے پولیس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے اور کوئی تھگی وگی کا کوئی کیس نہیں ہے اور یہ بس صرف دیکھئے ادھر بھی یہ دوسری موٹر سائیکل آپ کو نجر آ رہی ہوگی اور یہ پنکھا ہے گرا ہوا ہے پوری توڑ پھوڑ کی ہے اور یہ دیکھئے کس طرح پولیس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے یہ دوستو ایک رومانچک چیز آپ میں آپ کو بتاؤں ایک فیری لگانے والا یہ کیا کرائم کر سکتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے دیکھئے میں آپ کو باقاعدہ لائی تصویریں دکھا رہا ہوں یہ آپ کو سامان بھی نجر آ رہا ہوگا دیکھئے وہ دکان صبح صبح اپنے سامان کو بیکنے کے لیے نکلتا ہے دکانوں پر اور وہ فیری لگا کر اپنے بچوں کا پیٹ بھارتا ہے اور پھر اس پر اتنا بڑا جرم لگایا جاتا ہے کہ اس کے گھر میں چار بجے پولیس آتی ہے اور اس کے گھر میں توڑ پھوڑ کرتی ہے اس کی بائک کو توڑ دیتی ہے اور اس کو پکڑ کر لے جاتی ہے دیکھئے اتنا بڑا اس بندے نے کیا جرم کر دیا اس گریب آدمی نے کیا جرم کر دیا جو فیری لگا رہا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تو کوئی کرائم بھی نہیں کر سکتا کیا اگر ان کے کوئی بھی کیس ہے کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہے تو اس طرح چار بجے پولیس کا آنا رات کو پولیس کا آنا یہ ایک گہر قانونی بھی ہے اگر ان کو ریڈ ڈال لی ہے تو پہلے نوٹیس لینا پڑے گا پہلے آرسٹ وارنٹ لینا پڑے گا پہلے پھر ان کو نوٹیس بھیجنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد اگر بندہ حاجر نہیں ہوتا ہے تو ریڈ مار سکتے ہیں وہ بھی دن میں رات میں نہیں رات کے چار بجے بچے سوئے ہوتے ہیں اگر انہوں نے دیکھئے ایک فیری لگانے والا بندہ اب کیا جرم کر سکتا ہے جیسے ہی سرکار بدلی جیسے ہی سرکار بدلی تو پولیس نے اپنا رنگ شروع کر دیا ہے دکھانا لال پیلا کالا پیلا جو بھی رنگ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ ان تصویروں میں اور ان تصویروں سے پولیس کا جو رنگ ہے جو رویہ ہے وہ نجر آ رہا ہے کس طرح کا رویہ ہے دیکھئے ان کے جو پورا سامان ہے پورا گھر ہے مسین ہے سب چیز ان کا ٹوٹا ہوا ہے اور یہ فیری لگانے والا بندہ ہے دیکھئے فیری اب یہاں پر بچے سوئے ہیں دیکھئے علماری کو کس طرح فپیڑا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کون سا بھائی خجانہ دبا رکھا ہے کون سا پرانے جمانے کا انہوں نے سونا چاندی کا خجانہ ان کے گھر میں دبا ہوا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو گھر والوں سے ہی پتہ لگے گا کہ کون سا خجانہ کہاں سے انہوں نے لوٹا اور پولیس نے رینڈ ماری کیوں ماری جی آپ کا نام کیا ہے مینا مینا جی کہ ایک بجے پولیس آئی آپ کے گھر چار بجے چار بجے اچھا جو آپ کا ہسمنڈ ہیں وہ کیا کرتے ہیں سب لائی کام کرے ہیں پھر ہی دیکھا ہوئے صبح چار بجے جا ہوئے کتنے دن سو کر رہا ہے کئی سال سو کر رہا ہے کئی سال سے کر رہا ہے اور کتنے بچے ہیں آپ کے تین بچے تین بچے ہیں تو آپ نے ایسا کیا جرم کر دیا آپ کے پتی نے کچھ بھی جلم کچھ نہیں کرا کی آپ کو چار بجے پولیس آئی یہاں پر اور آپ کے گھر میں توڑ پھوڑ کے رکھے گئی کچھ بھی جلم نہ کر رہا ہے پھر ہی دین لو جا ہوئے تو جب آئی ہین پولیس نوک صاحب یا نے ایسا برا کہا کر رہا جا ستو یا لے جا رہا اور نوک نہ لے جاں گا ہم تو نوک کائن لے جا رہا ہے تو سپ لائی کرتا ہے تو میں نے کہی تو میں نے ہاتھ پکڑو تو مو میں چیار پانٹ ڈنڈے تک ہی چکاڑی پٹک دی تین چیارنے اور جب نوک تجھے بھی مار دیں گا جیان سو اور ہین ہن ہسی لے لے گا کہاں مارا ڈنڈا یہ بتائی یہ ان کے ساتھ کوئی لیڈیز پولیس بھی تھی عورت مہیلہ پولیس مہیلہ پولیس کوئی بھی نہیں تھی اچھا جینس پولیس نے مارا کہاں کی پولیس تھی کہاں کی بتا رہے ہیں کہتھوڑا کی بتا رہے ہیں اور کون کتنے پولیس والے تھے سات گاڈی آئی سات گاڈی آئی تو پھر بھی آئی کیوں تھی پولیس یہ تو بتا دو تھوڑا آپ کہاں ہے وہ آپ کا سپیٹھنے پولیس اچھا لے گئی پولیس کتنے بندوں کو لے کے گئی تین ان نے آپ کے پریبار میں سے اچھا یہ نہیں گھروں میں سے آپ کی فیملی ہے نا یہ پوری اچھا تین لوگوں اور کیا لے کے گئی پولیس جے وارے لے گی اور چھنا کے لے گی اور پیسے دھیلے تھوڑ گھنو انہیں بھی لے گی پیسے دھیلے موٹ سائیکلن لے گی یہ کمار موٹ سائیکلن لے گی ٹیکٹرن لے گی دو انہیں اچھا وہاں سے ٹیکٹر بھی لے کے گئی یا موٹر سائیکلن لے گی سارا سامان توڑ گی مسین فسین جو چھوٹ موٹو سب ہے ہاں جو کیا چاہتے ہو ہاں نیائے ملے آپ دیکھئے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں نیائے ملے اور جو ہمارے سار جو پولیس نے اتیجار کیا ہے اس کا حرجانہ ہمیں ملنا چاہیے اور یہ پورا گاہ یہاں پر اکھٹا ہوا ہے یہ ٹھوک یہاں یہاں پر اکھٹا ہوا ہے کہ ایسا اور بھی ہم ان لوگوں سے بات کریں گے جو یہاں کے جو گھر کا جو مکھے آدمی ہیں اس سے بھی بات کریں گے کہ آنکھے پولیس کیوں آئی اور کیوں پولیس نے اس طرح گنڈا گردی اپنے پولیس نے دکھائی اور تو گھر میں توڑ پھوڑ کی ہے دیکھئے دو موٹسائیکل ہم نے آپ کو پہلے دکھا دیا اور یہ تیسری موٹسائیکل ہے نیو برانڈ موٹسائیکل ہے اور سب کو ختم کر دیا ہے سب کو توڑ دیا ہے رات کے چار بجے پولیس کا آنا اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا کیا تھا جو رات کے پولیس آ رہی ہے اور گھر میں توڑ پھوڑ کر رہی ہیں رات میں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں گھر میں اور پورے گھر سویا ہوا ہوتے ہیں ہر انسان اس سمیں سوتا ہے اور اچانک پولیس کا آنا اتنا بڑا کرائم نہیں کیا ہے جو اب ہم ان سے پوچھیں گے گھر والوں سے کہ پولیس کیوں آئی تھی آخر اور اس طرح کا جو ویوار ہے وہ پولیس کا جو رویہ ہے یہ مجھے گلت لگ رہا ہے اور آپ بھی بتائیے کیا صحیح ہے یہ رویہ یہاں پر دیکھئے گھر میں بھی توڑ پھوڑ کی ہے پورا دیکھئے علماری وغیرہ پنکھا وغیرہ پورا توڑ پورا ایسے کھنگال ایسے تو مطلب چور بھی نہیں کرتے دیکھئے فریج کو بھی توڑ ڈالا ہے اور پورا فریج دیکھئے یہاں پر پورے دودھ کی رئی ہے فریج ہے اور سارا سامان ہے اس طرح توڑا ہے کہ اب یہاں پر لوگ نہیں سو رہے تھے کہ بھائی صاحب یہاں پر جیسے پولیس آئی یہاں پر کوئی عورت بھی ہوگی بچے بھی ہوں گے لڑکی سو رہی تھی اور اچانک توڑ پورا شروع کر دیا دروجہ ہوتا ہے اس کا سیسا توڑا ہے پہلے پولیس نے مطلب اس طرح کا ویوار ہے کہ جیسے ڈانکووں کا ویوار ہوتا ہے پہلے جمانے میں جو ڈانکو ہوتے تھے نا اس طرح کا ویوار پولیس کا ہے ہو رہا ہے آج کل وہ پولیس اپنے رنگ دکھانا سرو کر دیا دیکھئے انویٹر توڑ دیا بیٹر توڑ دیا اور سلائی مسین توڑ دی پورا ہم آپ کو یہ لائیو لوکیشن آپ کو دکھا رہے ہیں اور لائیو ٹیلی کاشٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے سوٹ کیس ہیں یہ سارا کچھ توڑ دیا ہے پولیس نے اور یہاں پر یہ پریوار سو رہا ہوگا فیملی سو رہی ہوگی اور رات کے چار بجے پولیس کا آنا اس طرح اتنا بڑا جرم کیا ہے اس پریوار نے کیا کر دیا یہ جاننے کی بات ہے ہم ان سے بھی جانیں گے اور پولیس سے بھی جانیں گے کہاں کی پولیس ہے ان کا کہنا ہے پریوار کا کہنا ہے کہ یہاں کی لوکل پولیس ہے کیتھوڑا تھانا کی ہے اور کاما کے جو سیوں ہیں وہ ہیں اور دیکھئے پورے جو ان کے مکان ہیں ان میں اتنی بری طرح توڑ پوڑ کی ہے کہ یہ دیکھئے یہ پورا یہ دیکھئے یہ کھڑکی کا پہلے سی سے توڑا ہے اور یہ کولر وغیرہ دیکھئے یہ پورے کولر وغیرہ سونٹکیس وغیرہ ایسے سمجھو کہ جیسے کوئی چوری کی ہو یعنی کوئی ڈاکہ ڈالا ہو اس طرح کا جو رویہ ہے پولیس کا انہوں نے ایسے کیا ہے بھئی پہلے پوست آچ ہونی تھی پہلے نوٹیس بھیجنا تھا اور یہاں پر پورا ہوا کرنا تھا اور دیکھئے اور یہاں پر دیکھئے یہ توڑ کھوڑ کی ہے ان کا جو ناج وغیرہ پورا سامان وغیرہ چکی وغیرہ جو آٹا کی چکی ہے موٹر وغیرہ یہ سب کچھ ٹوٹا ہوا ہے یہ پورا دیکھئے ان کے پورا کوئی ایسا ستھان نہیں چھوڑا ہے کہ یہ کہاں جہاں پر کوئی رہ گیا ہو دیکھئے گھڑی دیوار گھڑی بھی توڑ دی انہوں نے پتہ نہیں ایسا اتنا برا رویہ مطلب ہم نے ایسا دیکھا کہیں پر بھی نہیں دیکھا جس طرح یہ پولیس کا رویہ ہم دیکھ رہے ہیں اس گھر میں بھی ہے کہ کوئی توڑ کھوڑ اس گھر میں کیا ہے دیکھئے دوستو ہم آپ کو دیکھیں وہاں پر بھی سپلائی کا کام تھا ان کا دوسرے بھائی کا اور یہ دوسرے بائی کا نا یہ دوسرے بائی کا ہے کہ سرپ کا سپلائی کا کام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لائی تصویروں میں دیکھ یہ سرپ سویتہ سرپ بیکتا ہے اور یہ ان کی بائی ہے یہاں پر بھی ان کا بائی وغیرہ جو سسٹم ہے وہ لگا ہوا ہے اس بائی کو بھی پولیس نے توڑ دیا ہے اور یہ ان گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ کہتھوڑا کی جو پولیس ہے وہ آئی رات کے چار بجے اور ہمارے گھر میں توڑ پھوڑ کر کے گئی اچھا یہ بتائیے چار بجے پولیس تو آئی پتھرہ وطرہ تو نہیں کیا آپ لوگوں نے پولیس پر کوئی پتھرہ نہیں کیا اگر کوئی پتھرہ وطرہ کیا ہو کہ پہ پولیس نے اس لیے آپ پر عملہ کیا ہے پتہ ہے کچھ اچھا یہ بتا دوں مجھے کی پولیس کیوں آئی کچھ اتنا باتا ہے بھائی کوئی تین سو چھیتر کا کیس ہے میرے چاچا جی پہ آپ کے چاچا جی پہ تو اس میں آئی تو اس میں اس طرح کا توڑ پھوڑ کیا تو ایسے تھوڑا ہی نا تین سو چھیتر میں بھائی اتنا بڑا بھائی کیس ہے چلو مانتے ہیں تو توڑ پھوڑ اتنا گھر کا نقصان لاکھ روپے کا نقصان پولیس کر کے گئی ہے یہ تو یہ گنڈوں سے بھی برا ویوار ہے اور یہاں پر لوگوں کی بھیڑ لگ رہی ہے دیکھنے کے لیے تماثا تماثا دیکھنے کی ہے تماث گیر زیادہ ہیں اور نیائے کرنے والے ساتھ دینے والے کم لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے یہ تماث گیر زیادہ ہیں یہ سارے تماث گیر ہیں جو آ رہے ہیں اور یہ سامنے بھی نہیں بول رہے ہیں کوئی بھی صفائی نہیں دے رہا ہے کہ بھائی ہاں ان کے ساتھ گلت ہوا ہے آہ کل کو آپ کے ساتھ بھی گلت ہوگا پھر ہم لوگوں کو ہی بلا ہوگے آپ نا تو آپ کو ساتھ دینا چاہیے گام والوں کو اور نیائے مانگنا چاہیے کہ اگر اس طرح پولیس اگر اس طرح کرے گی تو کسی کے بھی ساتھ یہ تو گھنڈا کرتی ہے جو بھی آ رہو پہ اس کو پکڑنا چاہیے لیکن ڈالے لیکن جس طرح گھر میں نقصان ہوا ہے جس طرح پولیس کا جو روائیہ ہے وہ غلط ہے ان کا کہنا ہے اور دوستو آپ کا کیا خیال ہے آپ کومنٹ کر کے بتائیے گا اور ہم اور بھی ادھک جانکاری لیں گے پولیس کیتھوڑا سے ہم پوچھیں گے کی آخر اتنی توڑ پھوڑ کیوں کی ہے پولیس نے بتایا کہ تھانا کیتھوڑا تھانا گوپالگر تھانا پہاڑی وہا کیو آرٹی ڈی ایس ٹی جاپتہ کے دوارہ ملجم علیہ آس کے گھر دبش دی گئی ملجم علیہ آس کرنے پر ملجم علیہ آس کے پریوار جنوہ آس پڑوس کے پندرہ بیس لوگوں نے پولیس کارروائی کا ویروت کرتے ہوئے ایک رائے ہو کر لاتھی ڈنڈا پتھر ٹیکٹروں سے پولیس جاپتہ پر حملہ کر دیا وہ علیہ آس کو چھڑا کر راجکاریہ وابادہ پہنچائی پولیس وہاں میں توڑ پھوڑ کر چھترگرست کر دیا گیا وہیں تین ملجمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے